خضور سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مبارک کو جب بادشاہ اورنگ زیب نے توڑنے کا ارادہ کیا بادشاہ اورنگ زیب کو ولیوں کے مطابق یہ گلت فہمی تھی کہ مرنے کے بعد مزاروں میں زندہ کیا جاتا ہے اپنے ایسی وہم کو دور کرنے کے لیے ایک روز غریب نواز کی زیارت کے لیے اجمع شریف تشریف لے گئے اجمع پہنچ کر اورنگ زیب نے کہا مان لیتا ہوں غریب نواز اللہ کے ولی ہیں مگر میں جب تک ان کو سلام پیش کروں گا تو مجھے جواب ملنا لازمی ہے میں مانتا ہوں کہ حضور سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی ہیں مگر میں جب مانوں گا میں وہاں پر جا کر سلام پیش کروں گا اور مجھے جواب میں سلام کا جواب ملنا چاہئے ورنہ میں مزار شریف کو توڑ دوں گا جب مزار پر پہنچے اور حاضری دی تو وہاں پر ایک ادنا سا شخص بیٹھا ہوا تھا وہ شخص انتظار کر رہا تھا تو بادشاہ اورنگ زیب اس شخص سے پوچھا اے شخص کیا معاملہ ہے تو یہاں پر کیوں بیٹھا ہے اور کیوں پریشان ہے تو اس شخص نے فرمایا میں آنکھ سے نابینہ ہوں اور کافی عرصے سے خواجہ غریب نباز رحمت اللہ تعالی علیہ سے دعا کر رہا ہوں میرے آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے روشنی مل جائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا کافی عرصے سے یہاں پر حاضری دیتا ہوں اور رو رو کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے اس ولی کے صدقے میری آنکھوں کی روشنی عطا کر دے لیکن آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا تو بادشاہ اورنگ زیب نے اس شخص سے کہا کہ میں مزار پر جا کر سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور میں جب واپس آؤں تب تک تیری آنکھوں کی روشنی نہ ملی تو میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا اتنا سننا تھا کہ وہ شخص اور زیادہ پریشان ہو گیا اور زیادہ گمگین ہو گیا وہ اندہ شخص پریشان ہو گیا کہ اب تک تو آنکھ کے ساتھ ساتھ آنکھوں پر ہی بنی تھی لیکن اب گردن کی بھی باری آ گئی لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوا وہ شخص کہتا ہے کہ اب تک تو میں آنکھوں سے ہی پریشان تھا لیکن واللہ یہ کیا ہوا اب تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ میری گردن کی بھی آ گئی یہ بچنا مشکل ہے پھر اس نے زور زور سے تڑپ کر حضور سرکار خواجہ غریب نواز سے دعا کی تو یہاں پر یہ بتا دیں یہ بات آپ کو نوٹس کرا دیں کہ وہ شخص اب تک دعا تو مانگتا تھا لیکن وہ شخص اس طرح سے دعا نہیں مانگتا تھا جس طرح سے اور لوگ کو دعا مانگنی چاہیے تھی ادھر بادشاہ اورنگ زیب نے خواجہ غریب نواز کو سلام پیش کیا تو جواب نہیں ملا جب ایک مرتبہ سلام پیش کیا تو جواب نہیں ملا بادشاہ اورنگ زیب نے دوسری مرتبہ سلام پیش کیا پھر بھی جواب نہیں ملا بادشاہ اورنگ زیب نے تیسری مرتبہ سلام پیش کیا تو اندر سے سلام کا جواب مل گیا یعنی جب بادشاہ اورنگ زیب نے کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو تو اندر سے کوئی بھی جواب نہیں ملا پھر دوسری مرتبہ اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو دوسری مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں ملا پھر تیسری مرتبہ اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو تو اندر مزار شریف سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو پھر مرزار سے آواز آتی ہے اے اورنگزیب دوبارہ ایسی زد نہ کرنا تمہاری زد کی وجہ سے میں اس اندھے آدمی کی آنکھوں کی روشنی لینے عرشِ الہی پر گیا تھا اور اسی وجہ سے سلام کا جواب دینے میں دیری ہو گئی ماشاءاللہ تو خواجہ غریب نواز کی ایشی شان کے بعد بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کا ایک بہت بڑا ولی بن گیا اللہ اکبر تو یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ولی کی یعنی یہ واقعہ ہونا تھا کہ بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی بن گئے جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فتوہ عالمگیری جو کہ اسلام کے مطابق جو فتوے دیتی ہے ایک ایسی کتاب ہے ایسا قانون اسلام کے لیے بنایا ہے بڑے مسائل اسی کتابوں سے حل ہوتے ہیں یعنی ایک ایسی کتاب ایجاد کی ہے اسلام کے لیے بنائی ہے جو کی اپنے آپ میں خاص مقام رکھتی ہے تو ہو کے مایوس تیرے در سے سوالی نہ گیا ہو کے مایوس تیرے در سے سوالی نہ گیا جھولیاں بھر گئیں سب کی کوئی خالی نہ گیا جھولیاں بھر گئیں سب کی کوئی خالی نہ گیا یہ سان ہے حضور سرکارے خواجہ غریب رواز رحمت اللہ تعالی علی کی یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ حضور سرکارے خواجہ غریب رواز رحمت اللہ تعالی علی ہند کے خواجہ ہیں ہند کے سردار ہیں آپ کی درگہ شریف پر روزانہ لاکھوں میں لوگ دنیا کی مختلف جگہوں سے تشریف لاتے ہیں آپ کے عقیدت منت آپ کے چاہنے والے آپ سے محبت کرنے والے آپ سے دل سے چاہ رکھنے والے اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور درگہ شریف پر پہنچ کر یقینا لوگوں کی جائز تمنایں قبول ہوا کرتی ہیں یہ شان ہے حضور سرکار خواجہ غریب نواز کی تو آپ لوگوں سے بھی موتوانہ گجارش ہے کہ ایک مرتبہ سرزمین دہلی حضور سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی بارگاہیں رسالت میں ضرور حاضر ہوں اور وہاں پر جا کر زیارت کریں اور دیکھیں وہاں پر کیسا ماحول ہے کیا ماحول ہے تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری آپ کے اور تمامی لوگ ہر جائز تمنا قبول فرمائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں